دوستو اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں میں آپ سب کا بے اد مشکور ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے اور انہیں پسند کرتے ہیں بہت سے دوست فون کر کے بھی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج سعودیہ سے ایک دوست نے فون کر کے کہا کہ کبوتر کو اگر دھند ہو جائے تو اس کا کیسے علاج کریں تو ہماری آج کی ویڈیو ان کبوتروں کے بارے میں ہوگی جو پہلے تو اچھے بھلے اٹھتے ہیں لیکن پھر اچانک ان میں یہ تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ جب اڑنا شروع کرتے ہیں تو بازیاں مارنے لگتے ہیں شوق اسلامیں اسے دھند ہو جانا کہتے ہیں اس سے پہلے میں اپنی ایک غلطی کی تصحیح کر دوں اپنی لاسٹ ویڈیو کبوتروں کی پرپوٹائی میں میں نے ویکسینیشن کا ذکر پہلے کیا اور ڈی وارمنگ کا بعد میں جبکہ پرپوٹائی کرنے سے پہلے ڈی وارمنگ پہلے کرنی ہے اور ویکسینیشن بعد میں کرنی ہے میں جناب عدیل بٹ راشد وانی اور زہد کرن کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے میری توجہ اس جانب مبزول کروائی اب آتے ہیں ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف جو کبوتر پہلے تو اچھے بھلے اڑتے ہیں لیکن پھر اچانک ہم ایک دن دیکھتے ہیں کہ جب اس کبوتر کو اڑایا تو وہ اڑتے ہی بازیاں مارنا شروع کر دیتا ہے اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ سیدھا ہو کے اڑنا شروع کر دیتا ہے پرواز سے واپسی پر جب وہ کبوتر بیڑھنے لگتا ہے تو پھر یہی عمل دوہراتا ہے شوق اسطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ کبوتر کو دھند ہو گئی ہے کبوتر کے اس بیماری میں ممتلا ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کبوتر کسی دن پرواز سے واپس آتا ہے چھت پہ کوئی موجود نہ ہو اور کبوتر فوراں نیچے اتر کے پانی پی لیتا ہے اگر آپ کے کسی کبوتر کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ تھوڑی سی کچھی حلدی لے کر اسے ایک چھوٹے سائز کے کیپسول میں بھر کے رات کو کبوتر کو کھلا دیں اگلے دن اس کبوتر کو آپ نے جو باجرہ ڈالنا ہے اس باجرے کو تھوڑا سا دیسی گی لے کر اس میں مسئل لیں یوں کہ باجرے کے سب دانوں کو گھی لگ جائے پھر دانے والی ٹری کو صاف کر کے اس میں وہ باجرہ ڈال کے کبوتر کو کھلائیں وہ باجرہ کھانے کے بعد آدھ پون گھنڈا تک کبوتر کو پانی نہ پینے دیں پھر شام کو جب کبوتر کو ڈربے میں بند کرنا ہے تو اس وقت تھوڑا سا درک لے کر اسے کوٹ کر اس کا پانی نکال لیں اور ادھ رک کے پانی کے پانچ کترے کبوتر کے گلے میں ڈال کر اسے ڈربے میں چھوڑ دیں اگلی صبح اپنے کبوتر کو اڑائیں انشاءاللہ آپ کا کبوتر ٹھیک طرح سے اڑے گا جن کبوتروں کو یہ مسئلہ پرانا ہو ان کا پھر اسی طریقہ سے کچھ دن تک علاج جاری رکھیں انشاءاللہ پرانا مسئلہ بھی چند دن کے علاج کے بعد حل ہو جائے گا یہ دھنڈونے والے کبوتر کا ایک پرفیکٹ علاج ہے مزید بعض حالات میں اگر کبوتر زیادہ ہے اس بیماری کا شکار ہو جائے اور لگاتار بازیاں ہی لگاتا رہے تو ایسے کبوتر کی دم مکمل طور پر کھینچ دی جائے اور پھر اسے اڑانے کی کوشش کی جائے تو کچھ دنوں میں یہ طریقہ علاج بھی کام دکھاتا ہے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں کیونکہ کبوتر پروری کے شوق سے متعلق اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سبسکرائب کرتے وقت گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اچھا اب اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کا ہم شوق پیجن ماسٹر